تاجیب میرے لئے بھی دعا کریں اللہ جلد میرا گھر بھی آباد کر دیں تو ضرور کرے گا انشاءاللہ تعالی ضرور کرے گا ماں باپ کی دعاوں میں بڑا اثر ہوتا ہے تاجیب آپ ہر نماز کے بعد میرے لئے خاص دعا کیا گرے کہ اللہ اپنے گرم سے صفی اللہ اور گوھر کی کمی پوری کر دے انشاءاللہ تعالی ایسا یہ ہوگا اللہ پاک تو بہت غفور و رحیم ہے گرم کرنے والے یہ تو بس ہم ظالم ہیں آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے تاجی نعم بولو بچے میں دورے کے ساتھ ایک نئی ابتدا کرنا چاہتی ہوں جس میں نہ کوئی نفرت نہ لڑا ہی جھگڑا نہ ہی کوئی الزام آتوں چار دن کی زندگی ادا جی اگر یہی سب ہوتا رہا تو زندگی کس کام کی میں جانتی ہوں میں نے دورے کے ساتھ بہت زیادتیاں کی ہمیشہ اسے اپنے سے کم تر ہی سمجھائے آپ سے بھی کئی بار انچی آواز میں بات کیے دورے سے بھی لڑتی رہی اس سے تو میں نے معافی مانگ لی ادا جی آپ بھی مجھے معاف کر دیں تم بچپن سے ہی ایسی تھی تیز زدی غصے والی ہر بات تمہیں دیر سے سمجھ میں آتی ہے لیکن خدا کا شکر ہے آ جاتی انداجی میں نہیں چاہتی کہ اب اب ہمارے بیچ میں کوئی ایسی بات ہو جس کی وجہ سے دوبارہ نوبت لڑا ہی جھگڑے اور نفرت تک جا پہنچے کیا کوئی ایسی بات موجود ہے جی تاجیب دورہ خان الوشہ کا رشتہ اورنگ سے کرنا چاہتا اور تم نہیں چاہتے ہو برکل نہیں دا جی میں نے تو صفی اللہ کے وپی یہی بات کی تھی کیونکہ میری اور تورے کے درمیان گلت فہمیاں اسی کی وجہ سے ہوئیں تھی برنا میرے گھر تو کب سے اولاد ہو چکی ہو اس نے کبھی ہم دونوں میہ بیوی کو پیار سے رہنہ ہی نہیں دیتا بہت اثر بات کرو می پیار کے سندے سے پڑھ کے سنانے کی ضرورت نہیں ہے مجھے اتنی حیاء ہونی چاہیے کہ کونسی بات باپ کے سامنے کرنی ہے اور کونسی نہیں بڑی مشکل سے ہماری صلاح ہوئی ہے دا جی اگر یہ وٹے سٹے کا رشتہ ہو گیا تو وہ تو میرا جینہ حرام کر دے گی اورنگ نہ ہی گوھر ہے اور نہ صفی اللہ آسانی سے اس کی باتوں میں بھی آ جائے گا اور دوسرا وہ انپڑ ہے دا جی اور اورنگ اتنا پڑا لکھا اب تو رے خان کو سمجھائیں نا تا جی اسے پی جو رشتوں کے خواب نہ دیکھیں نہیں دیکھ گا نہیں دیکھ گا تم بھی جاؤ جا کے اپنا گھر سنبھالو اورنگ وہی شادی کرے گا جہاں میں چاہوں گا انشاءاللہ ہم امہ چلتا اللہ کی امان میں جاؤ داچی سے ملے ابھی حجرے میں مل دوں گا شامان کا ہے تمہارا گاڑی میں داچی بہت میں چیزیں مغیرہ رکھ لیں جی داچی اچھا للا پھر ملتے سنی سنو سنو موٹر جلائے دیات سے چلانا جی داچی اور ہا وہ یہ یہ صدقہ ہے رستے میں کسی کو دیتے جانا اچھا ہوتا ہے جی داچی مہا سے ملیت ہے تمہیں جی داچی مہا سے ملے آتے رہنا موسیقی 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 اگر ناچنے کے بجائے خدا کو یاد کیا ہوتا تمہاری گلیاں تمہاری گھر تمہارے شہر خالی نہ ہوتا میرے غیرت میرا گھر خالی نہ ہوتا میرا دل خالی نہ ہوتا تاجی 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 کھانا لگاتوں نہیں بھوک نہیں ہے مجھے بھوک نہیں ہے پتہ نہیں وہ لوگ زندگی کیسے گزارتے ہیں جن کے پیانے چل جاتے ہیں انہیں بھوک بھی لگتی ہے پیاس بھی ستا دی ہے وہ کام بھی کرتے ہیں بڑا ہو گیا ہمیں در لگنے لگایا مجھے میرا گھر خالی ہے میرا دل خالی ہے میرے ہاتھ خالی موسیقی 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 موسیقا 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 میں تو ڈر رہی تھی کہ عدد پوری ہونے کے بعد آپ شیری کو واپس اس کے گھر نہ بھیج دیں اب وہ یہی رہ گی یہی اس کا گھر ہے بیٹی ہے وہ ہماری اور بیٹیاں آپ نے باپ کے گھر میں محفوظ رہتی ہیں ٹھیک کہتے ہیں بیٹیاں باپ کے گھر میں محفوظ اور شوہر کے گھر میں خوش رہتی ہیں کس نے مانگائشی ان کا رشتہ کسی میں اتنی جورت ہے کہ انگولستان خان کی بہو کو رشتہ مانگے اور میرا ذاتی دشمن بن جائے تو پھر کس سے ہو رہی ہے شیوی کی شادی اپنے اور انگ سے اور کس سے اور انگ سے آپ نے اس سے پوچھا کیا ضرورت ہے اس سے پوچھنے کی کیا اسے نظر نہیں آتا اس کے گھر میں بیٹھی جوان بیوہ اتنا بے حص نہیں ہے وہ کہ بھائی کی عزت کوئی عزت نہ دے مجھے معلوم ہے وہ مجھے انکار نہیں کر سکتا انکار تو نہیں کرے گا لیکن جو تمہیں بتا ہے تم بتاؤ وہ پل باشا کو پاسم کرتا ہے پسند تو میں بھی کرتا تھا کہ میرے تین بیٹے مجھے قبر میں ہوتا رہے ہیں پسند تو تمہیں بھی بہتا ہے تمہارے اولاد کی اولاد تمہارے گھر کے آنگن میں کھیلے پسند یا نا پسند سے کچھ نہیں ہوتا ہے وہ ہی ہوتا ہے جو تقدیر کا پسند ہوتا ہے انسان تو بیبس ہے ٹھیک یا دے لیکن آپ اور انگ کو بھی بتا دیں تو اچھا ہے اسے اچانک بتا نہ چلے آئے گا تو بتا دوں گا زندگی اور موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا اگر اس کے آنے سے پہلے میں مر جاؤں تو اس کو کہہ دینا کہ میں نے شیرین سے وعدہ کیا ہے اولاد باپ کا وعدہ پورا نہیں کرے گی تو کیا گاؤں والے پورا کریں گے اسے اللہ آپ کو لمبی زندگی دے آپ ایسی باتیں نہ کیا کریں لمبی زندگی کیا کروں گا میں دا جی نے لمبی اور عرضیتناک زندگی گزار کر کونسا کوئی قلافہ تا کر لیا لمبی زندگی موسیقی 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 سنو جب سے اورنگ ہے تمہیں اپنی تائی کیا آپ نہیں آئیں جب وہ تھا تو آپ بانے بانے سے جاری جاتی تھی آپ کیوں نہیں جاتی ہو موسیقی 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 تائی اممہ کیا ہے؟ وہ تو اپنے کمرے میں ہوگی آپ آرام تو نہیں کر رہے ہیں؟ نہیں 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 آپ یہ بھی گئی ہیں جا کے میں تنزور سے روٹی لے کر آگئی ہوں جیتون اسلام علیکم کیسے ہو میں کچھ کام کر کے آئے اسلام علیکم علیکم السلام کہاں تھی بڑے دنوں بعد آئی؟ جی تھوڑی تپت خرابتی آپ کیسی ہیں؟ میں؟ ٹھیک ہوں بس سر میں تھوڑا درد ہے آپ؟ لیچ رہے ہیں؟ میں سر میں مالش کرتی؟ نہیں نہیں میں بس تھوڑا سو لوں گی تو میں ٹھیک ہو جاؤں گی تم جا تیرے دروازہ بند کر دینا موسیقی راہاں علیکم تو مجھے بھی کلستان کان کی اولاد نہ سمجھنا ناراض موتو جاؤ اپنی تائی کی محبت میں جہاں تک جانا ہے جاؤ چاہی دادا پہا کوئی راستہ کھولی دے شیل 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 جہاں ہم رہتے ہیں نا وہاں یہ چھپنا چھپانا ممکن نہیں ہے باتیں لاشوں کی طرح پانی کی سطح پہ اُبھری آتی ہیں شیل میں نہیں چاہتی جب آت تم مجھ سے چھپا رہی ہو وہ مجھے کسی دوسرے کے ذریعے آدھیا دوری یا پھر بگڑی بھی پہنچ ہے میں کچھ نہیں چھپا رہی تو پھر تم مجھ سے نظریں کیوں نہیں ملا رہی ہو نا صرف تم بلکہ تائی امہ بھی یہی کر رہی ہو میں میں ایک ازور ہوں میں نے کچھ نہیں کیا تو پھر کس نے کیا ہے تاجی نے کیا کیا ہے تاجی نے میرا رشتہ کس نے اور ہم سے پھر کس نے ایسی مجھے موسیقی ایسی مجھے موسیقی جنس ایسی مجھے ایسی مجھے سپر آریم کون ہے میں کلیم اللہ جی لالا اور امہ گھر میں ہیں جی ہیں دوازہ کھولے آپ اندھر آجائیں ہاں میٹا کلیم اللہ چاچی تمہیں وہ لالا کو امہ بلا رہی ہے کیوں خیر یہ تو ہے پتہ نہیں سب ٹھیک ہے کلیم اللہ کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے لالا بس تم جلدی آجاؤ پھر بھی کچھ تو بتاؤ میں نہیں بتا سکتا کیوں امہ نے منع کیا ہے اچھا میں چلا بھلوشا کیا کہہ رہی تھی پھر بھلوشا کیا کہہ رہی ہے کلیم اللہ پھر بھلوشا کیا کہہ رہی تھی میں نے تو اس کی طرف دیکھا بھی نہیں میں بھی اس سے چہرہ چھپا گئی ہوں اور اب جب تک قبر کی مٹی مجھے جھپانے لیتی میں اس بدنصیب سے چھپی رہوں گی کیا قسمت ہے کسی سے نظر ملانے کے قابل نہیں چھوڑا آپ کو دا جی کے پیسلے پر اعتراض ہے تو میں انکار کرتوں گی نہیں میرا بچہ کس میں اتنی عمت ہے کہ تمہارے دا جی کو انکار کر سکھے کوئی ایک بار انہیں انکار کر دے تو ہمیشہ کیلئے ان کی نظروں میں آ جاتا ہے تمہارے میرے انکار کی کوئی حیثیت دکا ہے لیکن میرے دل میں آپ کی بہت حیثیت اپنا اگر کسی وجہ سے آپ راضی نہیں ہیں تو مجھے وہ وجہ بتائی بخیر آپ مجھے حکم دے سکتی ہیں میں صحیح چکا دوں گی موسیقی 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 بیبیجی بیبیجی آپ کے لیے کل بشا بیبینی پیسی دیئے موسیقی اللہ کرے تمہارا مشکل وقت اور ان کے ساتھ شادی کر کے ختم ہو جاؤں کاش تم نے اپنے کے بجائے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یہ خبر دی ہوتی تو تم مجھے اتنا دکھ نہ ہوتا نظریں چھوڑانا کبھی کبھی نظروں سے گھرا بھی دیتے ہیں پھر بھی میری دعا ہے کہ تم ہمیشہ خوش رہو کہ تم یہ پاک یاد ہے خدا قرآن کو پرشت کر کے کوئی خوش رہ نہیں سکتا موسیقی 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 کیا بات ہے بانو یہی تو پوچھنے آئی ہوں ایسا کیا ہوا جس نے پلوشا کو رولا دیا اسے پوچھونا یا خبر لینے کیوں آگل ہو نخریمت کرونا اممہ بتاؤ بھی سہی کیا وہ جو تم چاہتی تھی اورستان خان نے اپنا فیصلہ سنا دیا ہے پلوشا کی شادی و رنگ سے نہیں ہوگی اب میں نماز پڑھ لیں ہم بیجن بیجن یہاں چاہتر پڑھو گی چاہتر پڑھو گی یہ کیا پکھرتی ہے چاہتر پڑھو گی